بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں اخر مراب دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی ناظرین اسرائیل ظلم ستم سے باز نہ آیا اور اسرائیل نے وستی غزہ کا علاقہ ہے جہاں پر فضائی حملہ کر دیا اور جس کے نتیجے میں ستائیس فلسطین شہید ہو چکے ہیں اور کئی فلسطین اس وقت زخمی ہے آج صبح کا یہ واقعہ ہے جہاں اسرائیل نے قوام متحدہ کا ایک سکول ہے وہاں پر فضائی حملہ کیا جنگی تیاروں سے اس نے نصیرات پناہ گزین کیپ ہے جس سکول کی اوپر کی منزل تھی اس پر میزائل پھینکے ہیں جس سے ستائیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک کئی جو فلسطینیوں وہ زخمی ہیں اور شہید ہونے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہے اور یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کا یہ کہنا تھا کہ حماس کا ایک کمپاؤنڈ تھا جو اس سکول میں موجود تھا جو کہ اسرائیل کے پہلے بھی جھوٹے اجزامات لگاتا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے حملے کرتے رہا ہے اور جسرائیل کے رفع میں دیکھا مواسی میں جبالیہ میں اور یہ کہنا اسرائیل کے سات اکتوبر پر جو حملہ کیا تھا حماس نے اس کا یہ جواب ہے لیکن حماس کی جانب سے دیکھا جائے تو اس وقت غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اس نے کئی جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ہلاق کر دیا جہنم واصل کر دیا اور اسرائیلی فوجیوں کو اس نے بھون کر رکھ دیا اور اسرائیل کے کئی کمانڈر جو ہے اس نے ہلاق کر دیا پکڑ لیا اور کئی جو اسرائیلی شہری ہے اس وقت اس کے پاس موجود ہے اور ان کو گرفتار کیا ہوا ہے یہ کہنا ہے حماس کی جانب سے اور حماس جا اس وقت بڑی کاروائیہ کر رہا ہے اس میں فلسطینی مجاہد ہو جو اس وقت وہاں پر مجود ہے دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ حضم اللہ نے اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر جیسا کہ اسرائیل پر پہلے بھی بڑے حملے کیے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے بستی ہرمیش میں بیس اسرائیلی جو زخمی ہو چکے ہیں اور پندرہ سے زیادہ اسرائیلی جو فوجی ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں یہ بستی ہرمیش کا وہ علاقہ ہے جہاں پر دوبارہ حضم اللہ نے اب تک کا خطرناک حملہ کیا ہے ملٹری بیس پر اس نے ڈرون حملہ کیا ہے اور کئی اسرائیلی فوجی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ جو ملٹری بیس پر حملہ تھا اس کی ساری دنیا جو ہے اس وقت اس کی ویڈیو منظریاں پر آ چکی ہے دیکھ رہی ہے جو کہ ہزب اللہ کے ڈرون وہاں پر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ حملہ کر دیتے ہیں اور جب یہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ جو زخمی جو کئی فوجی حلاک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ہزب اللہ کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا حملہ سب سے خطرناک حملہ کر دیا جاتا ہے یہ ہزب اللہ کے جانب سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل کے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور کمیونکیشن سسٹم جیم ہو چکا ہے ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس وقت وہ بھی جیم ہو چکا ہے نہ کوئی سائرن نہ کوئی ایسی چیز اور ڈرون جو ہزب اللہ کے وہاں پر جاتے ہیں ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر پھڑ جاتے ہیں اور یہ جو ہزب اللہ کے جانب سے اب تک کا سب سے خطرناک حملہ تھا اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اس کی کیبنٹ کی میٹنگ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان پر ایک بڑا حملہ کیا جا رہا ہے لبنان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جاری ہے اور ساٹھ ہزار فوجی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ لبنان کے بارڈرہ پر پہنچا دیا گئے ہیں اور اس کی تیاری کی جاری ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تین لاکھ فوجی جو ہے وہ لبنان سے جنگ لڑیں گے یعنی کہ پہلے جو حزباللہ نے جو لبنان کی جانب سے بڑی کاروائیاں کی اور پورا اسرائیل کو اس نے جو آگ میں دکھیل دیا آگ لگا دی اس کے بعد کئی شہر جو ہے اسرائیل کے جل رہے ہیں اور یہ حزباللہ کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑے جو حملے کیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مئی میں حزباللہ نے شمال میں جو شمال اسرائیل ہے اس میں ایک ہزار راکٹ فائر کیے ہیں اور مکمل جنگ میں جو لبنان اور اسرائیل سے ہوگی یہ کہنا ہے لبنان کی جانب سے کہ روز کی بنیاد پر تین ہزار راکٹ جو ہے وہ اسرائیل پر فائر کرے گا یعنی کہ مئی میں اگر اس نے ٹوٹل ایک ہزار راکٹ فائر کی ہیں تو اب یہ کہا ہے لبنان کی جانب سے کہ وہ روزانہ تین ہزار راکٹ اسرائیل پر فائر کرے گا اور یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک لبنان کے پاس دو سے ڈھائی لاکھ راکڈ مجود ہے میزائل مجود ہے بلسٹنگ میزائل مجود ہے گرنیڈ مجود ہے ڈرون مجود ہے اور یہ وہ ڈرون ہے کہا یہ جارہا ہے کہ جس کی مالیت اتنی زیادہ نہیں ہے اتنے زیادہ مہنگے ڈرون جو یہ ڈرون ہے اتنے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ڈرون اسرائیل کی ملٹری بیسیز ہو اسرائیل کے شہر ہو جنگل ہو ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ جو یہ ڈرون ہے اس کے پیچھے ایران ایران کی دی ہوئی ٹکنالوجی یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد ہزباللہ کے پاس وہ طاقت وہ چیزیں مجود ہیں کہ جس سے وہ اب کھل کر حملے کر رہے ہیں اور یہ بستی حرفیش کا جو علاقہ ہے جو ملٹری بیس ہے اس کو نشانہ بنایا اور کئی اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ پجتر سالہ تاریخ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لبنان کی جانب سے ہزباللہ کی جانب سے سب سے بڑا اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور ایک اور آرٹیکل سامنے ہے کہ اسرائیل اور لبنان کی ہزباللہ کے درمیان تنازع غزہ کی جنگ سے شروع ہونے والے آٹھ ماہ سے زیادہ لڑائی کے بعد خطرناک حد تک کھڑا ہے دشمنی بڑے ایئر دونوں فریق ایک بڑے تصادم کے لیے تیاری کا اشارہ دے رہے ہیں امریکی مہمہ خارجہ نے منگل کے روز کہا تاکہ وشنگڈن ایک مکمل جنگ نہیں دیکھنا چاہتا اور ہماری حل کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو ایران کی حمایت یافتہ ہزباللہ سے دفاع کا حق حاصل ہے یعنی کہ اسرائیل کو ایران کی حمایت یافتہ ہزباللہ سے دفاع کا حق حاصل ہے یہ امریکہ کا کہنا اور دوسری طرح وہ جنگ بندی کے بات کرتا اور یہ کہتا ہے کہ ہم یہ مزید جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن اسرائیل میں بھاری مسلح گروپ کے خلاف سخت کاروائی کے لیے سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے حماس کی تحادی ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس کے حملوں کا مقصد غزہ میں اسرائیلی بمباری کے تحت فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے یعنی کہ ایران کے حمایت یافتہ نیٹورک جو ہزباللہ اس کو سب سے زیادہ طاقتور رکن سمجھا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صدر رئیسی کی موت کے بعد یہ حملے بڑے تیز ہو گئے تھے اور اس وقت ہزباللہ نے جو اسرائیل پر گیارہ سو سے زیادہ حملے کی ہیں اور کئی اسرائیلی فوجی جہنم واصل کی ہیں دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ بھی ہزباللہ یعنی لبنان پر حملے کر رہے ہیں اور اس نے بھی کئی حملے کر دی ہیں روس کے صدر پیوٹن کا بھی ایک اور بیان سامنے آیا ہے جو کہ اس خطے کو لے کر رہے ہیں جیسا کہ روس یوکرین کی ایک جنگ چل رہی ہے اور جس میں امریکہ بھی کوت پڑا ہے اور جس میں نیٹو کی فورسز ہو وہ بھی شامل ہے روس کی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ اگر روس کے سلامتی اور خودمختاری کو خطرہ ہوا تو کسی بھی ہتیار کا استعمال قابلے قبول ہوگا یعنی نوکلر ہتیار بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں ایٹمی جنگ بھی جو ہے وہ چھیڑ سکتی ہے اور یہ کہنا ہے روس کے جانب سے کہ اگر روس کی خودمختاری اور سلامتی کو کوئی مسئلہ ہوا روس چین اور ایران کا مغربی ممالک سے ایرانی جہری محاجدہ بحال کرنے کا مطالبہ بین القومی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کے بورڈ آف گورنر کے چھتے جلاس میں روس چین اور ایران کے مغربی ممالک سے ایران کے جو پروگرام کے لئے مشترکہ جامعہ پلان آف ایکشن جے سی پی او اے کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ تینوں ممالک کے جانب سے بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف یمن کے ہوسی باغیوں نے بحیرہ ایمر اور بحیرہ عرب میں جو تین بحری جہازوں ان کو نشانہ بنایا ہے اور فوجی آپریشن کیا ہے یہ فوجی ترجمان یہیہ کی جانب سے جیسے کہ جو امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر تھے وہ تباہ کرنے کے بعد جو فوجی ترجمان جنرل یہیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ دوبارہ کہا گیا کہ جو ہوسی کئی مہینوں سے ساحل پر بحری جہاز پر حملہ کر رہے ہیں وہ غزہ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے فلسطینیوں کا ساتھ اظہارہ یجہتی کے لئے کام کر رہے ہیں یعنی کہ غزہ میں جو اسرائیل کے ساتھ خلاف لڑنے والے فلسطینیوں کے ساتھ زہارہ یجہتی کے لئے انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں اور ہوسیوں نے دو امریکی ائرکرافٹ جو کیریئر ان کو میزائلوں سے بلسٹنگ میزائلوں سے اور ڈرون سے جو حملہ کر کے ان کو تباہ کیا تھا اور جتنا بھی ان کا سسٹم تھا وہ فیل ہو چکا تھا اور یہ اب تک ہی رپورٹ ہے اور دوسری طرف شام اور ایران کے حوالے سے جو رپورٹ ہے کہ جہاں پر ایرانی ملٹری ایڈوائزر جو سعید ابیار ہے ان کی موت ہوگی تھی اور اسرائیل نے جو حلب پر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے اب یہ کمانڈر انچیف میجر جنرل حسین جو پاسدران انقلاب کے کمانڈر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو قتل کرنے والے مجرموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس جرم میں پاکیزہ خون کی قیمت ادا کریں گے اور انہوں نے جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور اس میں مزید انہوں نے کہا کہ شام میں مشاورتی مشن کی انجہام دہی کے دران گزشتا پیر کو حلب شہر پر اسرائیل جاہریت میں شہید ہونے والے آبیار کی تازیت کی سعید آبیار جو کہ ملٹری ایڈوائزر ہے ایران کے وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو حلب میں اسرائیل جنوب مشرق میں ایک فضائی حملہ کیا تھا جس میں متدد افراد شہید ہو گئے تھے یہ اسرائیل کی جانت سے شام جو ہے اس پر حملہ کیا گیا تھا جس میں ایرانی ملٹری ایڈوائزر وہ بھی شہید ہو گئے تھے اور اس میں جو ایران کے کمانڈر انچیف ہے ان کا ایک بڑا بیان سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ اب جو ہے جواب کا انتظار کرنا پڑے گا اسرائیل کو جس طرح کہ ایران کے جانے سے بڑے حملے بھی کیے گئے ڈرون حملے ہو میں زائل ہو راکٹ مارے گئے تھے اسرائیل پر اب یہ کہا گیا کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا اسرائیل کے قیامت خیز مناظر جو کہ پورے اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے اسرائیل کے جتنے بھی سسٹم جس میں ارلی وارننگ سسٹم ہو آئرن ڈوم سسٹم ہو ریڈار سسٹم یہ سارے فیل ہو چکے ہیں نہ کوئی سائرن اور نہ کوئی الارم اور سیدھا سیدھا ڈرون جو ہزباللہ کا وجہتا ہے ملٹری بیسز کو نشانہ بناتا ہے اور یہ اس کے بعد وہ پھڑتا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لبنان کے پاس جو جنگی ٹکنالوجی ہے چاہے یمن ہو لبنان ہو شام ہو اس کے پیچھے جو ایران نے دی ہوئی وہ ٹکنالوجی ہے اور یہ لبنان کی جانے سے 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ اس نے اسرائیل پر کر دیا ہے اور اب نیتن یاہو ہو جو بائیڈن ہو یہ سر پگڑ کر بیٹھ چکے ہیں سوچ نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے اور کیا جنگ لڑی جائے کیونکہ پہلے ہی اسرائیل غزہ میں بڑی جہریت کر رہے ہیں غزہ پر بڑے حملے کر رہے ہیں اور دوسری طرح حماس اسے لڑ رہی ہے تو اب یہ جو لبنان اور حزباللہ کا معاملہ درمیان میں آیا تو اب یہ جو اسرائیل اس کا یہ کہنا ہے کہ اب بڑی جنگ لڑی جائے گی لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ مزید جنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے اور مزید اس خطے کے حالات جو ہے وہ خراب نہ کیے جائے یہ نہ ہو کہ پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف ہو جائے لیکن اب یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوگی تو یہ بڑی جنگ ہوگی جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا بڑی تباہی ہوگی اور اس میں اسرائیل کا خاتمہ ہوگا کیونکہ حزباللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تین ہزار راکٹ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل پر مارے گا میزائل مارے گا بلسٹنگ میزائل ہو اور اس کے علاوہ ایران کی دی ہوئی جتنی ٹکنالوجی ہے جس کے پیچھے ایران ہے اور ایران کے ساتھ روس اور چائنہ یہ سارے ممالک جو ٹکنالوجی دے رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اب اسرائیل کا آخری وقت آ چکا ہے اور اسرائیلی فوجی ان کو ہلاک بھی کیا جا رہے ہیں